مارننگ سپر بات ابھی بجرے صبح کے ہونے ساتھ اور ابھی ہم نکل رہے گھر سے نہ دوکے ہو چکے ریڈی اب چلتے ہیں یہاں سے پہلے بیگ اٹھا لیتے ہیں اپنا فائنلی بھائی نکل چکے گھر سے آگے ٹپ پر کھڑا ہے اس میں چلیں گے فائنلی بھائی نکل چکے گاؤں کروز کر لیا ہے نرپت سنگ کے ساتھ اور نرپت سنگ کے حال ہے نرپت سے پہلے تھوڑا سرم کر رہے تھے لیکن تین چار بار آ چکے ہے نا یوٹیوب پر ہم سرم نہیں کرتے ہیں یہ نرپت سے کی پسندیتا گاڑی ہے یہ گاڑی رہتی ہے در تک نرپت سے کسی گاڑی میں بیٹھتے ہی نہیں ہے بھائی ابھی سپرسپر کروز کر لیا ہے ہم نے جل رہے ہیں کنٹینیو کھل یہاں سے بائک لے کے نکلے دیں اور ابھی ہم چل رہے ہیں گاڑی کے ساتھ اور بھائی یہ ابھی ہم پونٹو کے دیا پر مجھ معلوم ہے؟ مجھ پڑت سے آپ سے بعد آکر لو quién یاں ہے یہ ہے pornography سے اس ریسے دھوپ کے دیکھے ابھی بھائی ہم نے آج ہی پھرپر کا پودھ کر لیا ہے چل رہے ہیں گاڑی کے گاڑی کے کچھ جب یہ گاڑی لے جانی ہے اپنے کو اور ایک یہ بندہ اپنے ساتھ میں یہاں پہ لوکل ٹپر چلاتے ہیں بھوج میں یہ ایکسیڈنٹ تھی بھائی پھل دائیے سائد بریکڈاؤن ہو گئی ہے گاڑی اور بھائی راستہ بھی روک کے رکھا ہے یہ ٹننگ ویسے بھی خراب ہے اس میں کافی زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں بھائی اب ہم پہنچ رہے ہیں نکھت رانا یہ ویسوا کرما مارکٹ ہے یہاں پہ گاڑیوں کا کام ہوتا ہے بھائی اب ہم آ چکے ہیں نکھت رانا یہ ویسوا کرما ہے یہاں سے رائٹ سائیڈ میں روڑ جا رہی ہے چھوٹے نکھت رانا کے لیے وہ بھائی کاری ہے وہ والا روڑ ہے یہاں پہ لگا ہوا ہے جام میرانی روڑ کے پاس بھائی کہاں سے آ رہے ہیں وہ بھائی لگ چکا ہے یہاں پہ جام وہ بولر والا دے وہ رونگ سائیڈ میں آ گیا ہے اور اس کے پیچھے سب ہی گاڑیاں والے گسا رہے ہیں بھائی کٹ اس جگہ پہ یہاں سے گاڑی موڑنی جایے اس کی جگہ پہ وہیں پہ سامنے آ رہا ہے بولر ہو نہیں ہے چھوٹا آت یہ بھائی یہ اب ہی ہم پہنچ چکے دیو پر اس راستے میں گاڑی چلا کے تھک جاتے ہیں خالی گاڑی تو ٹھیک ہے بھائی ہوئی گاڑی تھوڑی دکت رہتی ہے یہ نمک والی گاڑیاں چلتی ہے وہ چلنے نہیں دیتے ہیں اور بھائی یہ دیکھ رہے ہیں وہ موچھے کہاں لگائی ہوئی ہے گاڑی میں نیچے اور بھائی یہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مانک ہوا چل رہے ہیں دیرے دیرے یہ نمک والی گاڑیاں نہ چلتی ہیں نہ چلنے دیتے ہیں کسی کو چھک ہے نمک والی گاڑیوں کے پیچھے چل چل گئے یہ زیادہ سپیڈ میں چلا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ نمک میں جنگ کھائی ہوئی چیزیں رہتی ہیں بریک لگے نہ لگے کوئی بھروسہ نہیں ہے اس لئے یہ دیرے دیرے ہی چلاتے ہیں گاڑی کو اور بھائی یہ ابھی ہم پہنچ چکے سکھ پر سکھ پر پہنچ چکے ہیں مان لیجئے بھوج میں آئی چکے ہیں کیونکہ ابھی سکھ پر بھرجہ پر ہو جیے سب ایک ساتھ ہو گئے پتہ ہی نہیں چلتا ہے آئیے کا اب یہاں سے جو نل والا سرکل ہے اپنی گاڑی ہے وہ یہاں سے آٹھ کلومیٹر کے دوری پہ ہے اور بھائی ڈیجل کی بھی لائٹ آگئی ہے بھائی بھوج میں ہمیں یہ بندہ مل چکا ہے میں گھم گھڑی ہوا تھا ایک یہ گھم ہوئے تھا اپنے ساتھ ویسا کا پٹنم چلا رہا تھا اس کے بعد میں تو بھائی مو کیوں چھپا رہا ہے مو کیوں چھپا رہا ہے مو کیوں چھپا رہا ہے مو دیکھئے گا کیوں چھپا رہا ہے چھپا رہا ہے ایک ساتھ ویسا دے گا کیا لے گا دیا لوگ تو دے گا ہے اگر اٹھا کیوں چل رہا ہے دے گا یہ کڑی ہے اپنی گاڑی آ چکے گاڑی کے پاس گاڑی کو سٹارٹ کر کے نکلتے ہیں ابھی ہو رہا ہے گاڑی میں میں بریک سیٹنگ سوان بھائی کر رہا ہے بریک سیٹنگ اس سائیڈ میں بھائی کھینچتی ہے گاڑی تھوڑی دیکھ لینا لیپ سائیڈ میں ہاں 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 کھینچتی ہے بریک لگاتے ہیں پوری بھاگ جاتی ہے خالی سائیڈ میں لیپ سائیڈ میں خالی سائیڈ میں سمجھ میں آتا ہے بھائی خالی سائیڈ میں خالی سائیڈ میں خب جاتے ہیں گاڑی نہیں آگا کے خلال کے چوڑھنے کے لیے آئے ہیں بھائی کر سھوڑنے کے لیے آئے دارو بھائی کیا حال ہے بڑھیا بڑھیا اب کہاں جا رہے ہیں ہمارا تو ہم گھر پہ جائے ملے گی جا کہاں رہے ہو ابھی نیا کہاں ہے یہ کہاں نیا ہے اس سے تو اپنا گھڑی نیا ہے اب بھائی اس گھڑی کو کھالی کرنے ہم جائیں گے نہیں ہے بھائی وہ تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے آپ جائیے اب گھر پہ جاؤ گے ہاں تو سیدھا گھر پہ جانا گھر پہ پہنچ کے میرے کو کال کر دینا ٹھیک ہے میں گھر پہنچ گیا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوٹے بچے کہیں گھوم مت ہو جانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آ چکا ہے اب یہ تفان ساید بارس آنے والی ہے ہوا اتنی تیج چل رہی ہے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے آگے اور بھائی یہ ابھی بارس بھی سٹارٹ ہو چکی ہے ہلکی ہلکی سے اور ہوا ابھی بھی ویسے کی ویسے ہی لگ رہی ہے لیکن یہاں پہ دول مٹھی زیادہ نہیں اڑ رہی ہے باگے آواز تو آپ کو آئی رہی ہوگی ہوا کی فائنلی بھائی ہم نے سورج باری ٹول ٹیکس پار کر لیا ہے اب بھائی آگے کچھ جلے کی حد ختم ہو جائے گی بریج آ جائے گا سورج باری والا اب بھائی بس کچھ ہی کچھ جلے کی حد بچی ہوئی ہے آگے سورج باری والا بریج آ جائے گا نیچے سمندر ہے ہم چل رہے ہیں یہاں سے یہ ٹپر والا کی سپیڈ ہے ایسے ہی پریسان کرتے ہیں پوری پیتہالیس کی سپیڈ سے چل رہا ہے اور بھائی ہوا کافی تیج لگ رہی ہے پاریس بھی آئی تھی کبھی تگڑے والی اور بھائی یہ ابھی ہم انٹر ہو چکے ہیں بریج کے اوپر اور جیسے ہی بریج ختم ہوگا کچھ جلے کی حد ختم ہو جائے گی یہ نیچے سمندر ہے کچھ کے چاروں اور نہ سمندر ہی سمندر ہے ابھی موربی جلے کی حد یہاں سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور بھائی کچھ اور بھائی کچھ اپنے سبسکرائبر بھائی بھی ہے موربی سے جو کومنٹ کر رہے تھے موربی کب آو گے کب آو گے موربی تو آ رہا ہوں لیکن یہ ویڈیو جو ہے وہ سائیت پرسو آئے گی کیونکہ دو بلوگ اپنے سوٹ کیے ہوئے ہیں لیکن ٹائم نہیں ملا ہے کیونکہ ایک وہ جو ہو چکا تھا اپنی گاڑی میں پیسے والا کانڈ اس کے پیچھے پورا پریسان رہے آج کا پورا دن اور کل ویسے بھی گومنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو تب ہی تو بلوگ سوٹ کیا تھا وہ تو دو دن کا ایک ساتھ ڈالنا تھا آج ڈالنا تھا لیکن آج بھائی وہ جو پیسے لے کے گیا تھا اس بندے کے پیچھے گھوم گھوم کے پورا پریسان ہو گئے اور پھر میں سام کو ساڑھے ساتھ پہنے ساڑھے ساتھ پجے ہی نکلا تھا بوجھ سے بھائی بیچھے ہوتل تو ایک بڑیا تھا ایک دم دیسی کھانا تھا بڑڑا ہوتل لیکن بھائی اس ہوتل پہ لائٹ ہی نہیں دی گاڑی کی ایڈ لائٹیں چالو دی اور کھانا کھا رہے تھے تو بھائی اس میں کیا ہی بیٹھتے پھر میں وہاں سے نکل آیا تو لو کوئی نا آگے ویسے بھی چل کے اپنے کو سونا ہی ہے آگے چل کے ہی کھانا کھا لیتے ہیں باقی ابھی مالیا پہنچ چکے ہیں اور بھائی رائٹ سائیڈ میں بجلی ہو رہی ہے کافی تگڑے والی یہ روڈ جامنگر کے لیے جا رہی ہے یہاں سے وہ دیکھو جامنگر ہی ہے کافی تگڑے والی بجلی اور بھائی آگے بریج ہے وہاں سے لیف سائیڈ میں روڈ جا رہی ہے احمد آباد کے لیے اور یہ رائٹ سائیڈ میں پھمپ ہے انڈیا روڈ کا میں نے اس پھمپ پہ ڈیجل بھرویا تھا اپنی گاڑی میں وہ آسم تھا جب اپنے ساتھ تب میں نے بھرویا تھا ڈیجل ڈیجل خراب آ چکا تھا گاڑی کا جو ڈیجل فیلٹر ہے وہ چوک پھب ہو گیا تھا یہ پھمپ ہے کافی بڑا پھمپ ہے کمپنی کا اس پھمپ پہ زیادہ مسٹک ہوتی نہیں ہے لیکن اس پھمپ پہ ہے پتہ نہیں کیا دکت ہے یہ احمد آباد والا بریج جو ہے وہ پار کرتے ہی آئے گا کوئی احمد آباد سے آ رہا ہے تو اور باقی بھائی اگر سامکھیالی سے آپ آ رہے ہو تو مالیا گاؤں والا بریج چھوڑ کے آگے ریلوے کا بریج چھوڑ کے اور آپ کو رائٹ سائیڈ میں پھمپ آئے گا یہ اور احمد آباد سے آپ آ رہے ہو تو یہ مالیا روڈ پہ چڑھو گے نا موربی سامکھیالی والے روڈ پہ تو یہ بریج چھوڑتے ہی جسٹ بریج کے نیچے سے آپ گاؤں گے تھوڑا ہی آگے چل کے لیپ سائیڈ میں آئے گا اور وہاں پہ ہوتل بھی ہے ایک بڑڑا ہوتل گجرہ دکھانا ملتا ہے کھانا تو ایک نمبر ہے لیکن بھائی پمپ ایک نمبر نہیں ہے پمپ کا کوئی بروسہ نہیں ہے بھائی یہ احمد آباد وازی روڈ گاڑیاں جا رہی ہے اور یہ سیدھی روڈ جا رہی ہے موربی کے لیے اب یہ آگے کوئی آٹل آتی ہے اگر وہاں پہ لائٹ رہے گی تو وہاں پہ کھانا کھا کے پھر سو جاتے ایک گاڑی ہے اپنے پیچھے آنے والی اگر وہ بندہ ٹائم سے آ گیا تو وہ ہی جگہ گا میرے کو سبح میں اگر وہ ٹائم سے نہیں آیا تو بھائی ہم یہاں سے ہیں پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے یہاں سے نکلیں گے تو ابھی آرام سے پہنچے جائیں گے مطلب ساڑھے چھ سات بجے تک پہنچ جائیں گے نہ کوئی ٹرافک ہو گئی نہ کوئی دکت ہوگا یہی صحیح ہے باقی موربی بھائی ٹرافک کافی جیادہ لگتا ہے اس لئے اس لئے روڈ میں چلنا ہونا تو بھائی سام کے ٹائم پہ کبھی مت جانا ہے اور ایک صبح نو بجے سے لگا کے گیارہ بجے تک کبھی اس سیٹی میں نہیں کچھنا جائیں یہ موربی والے میں ٹرافک اتنا تھگڑے والا لگتا ہے اور اتنا بیٹا ٹرافک رہتا ہے فورویلر والے بھائی رونگ سائٹ میں ہی چلتے ہیں جیادہ تر اور ٹرافک بھی ان کی وجہ سے لگتا ہے ایک فورویلر اور ایک اوٹو پیسنجر رہتے ہیں دن کو لیبر والے وغیرہ سب جو آنے جانے والے رہتے ہیں وہ جام تو بھائی ہوتو اور فورویل کے وجہ سے بہت ہی زیادہ لگتا ہے یہ آگے ہوتل ہے ہوتل پرمپرہ چلو اب پرمپرہ نبھا لیتے ہیں کیسی پرمپرہ ہے دیکھتے ہیں اس ہوتل پر مہین لائٹ ہے تو ایسی لگ رہی ہے جیسے کوئی راجستان کی ہوتل ہو لیکن وہ تو بھائی وہاں پہ چل کے ہی پتا چلے گا کس کی ہوتل ہے کیسی ہوتل ہے اور بھائی اس روٹ میں کنٹینر لے کے میں چلا ہوں اور بھائی یہاں پہ پارسل والی سوئی دار جگہ پہ مل جائے گی اپنے کو بھائی ابھی آ چکے آٹل میں کھانا کھانے کے لیے آٹل دے دیا دیکھتے کیسا کھانا بنا گیا ہے یہ سبجی اپنی سیو بھا جدود میں اور روٹی چھاچ کا بلائے لے کے آ رہے ابھی اور فلال ہم دیکھ رہے تھے آنوش بھائی کا یہ ویڈیو آنوش بھائی کا بلوگ بھائی اب کھاتے کھانا دیکھتے کسا ہے بھائی کھانا بھی کھانا بھی آپ نہ ہو چکا ہے کمپلیٹ کھانا ٹھک تھا زیادہ کچھ دکت نہیں ہے کھانے لائک ہے زیادہ بڑیا بھی نہیں کہہ سکتے اور خراب بھی نہیں کہہ سکتے میڈیم رینج کا تھا لیکن پیسے جو ہے وہ بڑیا کھانے والے جو لیتے ہیں آٹل بھی وہی لیے ہوئے ہیں وہی ریٹ ہے ان کا بھی لیکن ٹھیک ہے چلتا ہے اور بھائی ہوا یہاں پہ اتنی مست ایک دم تھنڈی ہوا لگ رہی ہے یہ پاس میں اگر روڈ نہ ہونا یہ گاڑیاں نکلی اتنا زیادہ آواج نہ آتا ہو یہاں پہ تو بھائی میں تو سچ میں گاڑی کے چھت کے اوپر ہی سو ہوں بھائی ایک نمبر نید آ جائے ایسی ہوا لگ رہی ہونا تو بھائی سوگا جگہ جگہ کوئی تھک جائے نہیں جب تک اپنی ختم نہ ہونا تب تک آنکھ ہی نہیں کھلے گی انہیں مست ہوا چل رہی ہے ایک نمبر تو بھائی اب کرتے آ رہا ہوں اور اس ویلوک کو کرتے ہیں یہیں پہنڈ ملتے کل آپ سے ایک اور نئے ویلوک کے ساتھ تب تک کے لیے بھائی گوڈ نائٹ صبح راتری بھائی